Hey everyone, السلام علیکم, welcome back to my youtube channel اچھا آج کی اپنیو بہت زیادہ important ہے ان لوگوں کے لیے جن کے جسم میں درد رہتی ہے یا جوڑوں میں درد ہوتا ہے سردیوں میں اکثر لوگوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایج بہت زیادہ ہے تب ہی آپ کے جوڑوں میں درد ہو بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بھی آپ کے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا ویڈ بہت زیادہ ہے تب ہی آپ کے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے تو آج جو میں آپ کو پنجیری بنانا سکھاؤں گی اس سے نہ تو آپ کا ویڈ بڑھے گا کیونکہ اس میں ایسی کوئی چیزیں ایٹ نہیں ہم کریں گے جس سے آپ کا ویڈ گین ہو یہ پنجیری کھانے سے آپ کو بھوک بھی تھوڑی سی کم لگی گی جس کی وجہ سے آپ کا آٹومیٹیکلی ویڈ آپ کا کم ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ ایک ٹائم کا میل سکپ کر دیں گے تو اس سے بھی کافی زیادہ ایفیکٹ ہوگا آپ کے ویڈ کے اوپر جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد اس سے آرام سے ٹیک ہو جائے گا اب ایک اور یہ مسئلہ حال کرے گا جن لوگوں کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھی ہے اس میں جو چیزیں اینڈ ہم کریں گے وہ ہمارے بالوں کی گروت کے لئے بہت زیادہ اچھی ہیں کسی بھی قسم کی جسمانی کمزوری کو یہ فوراں دور کر دے گی آپ نے اس کو بس ایک منت کے لئے ڈیلی یوز کرنا ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس کے انگریڈینٹ کی طرف کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں بادام اچھا جی اب یہاں پہ کوانٹیٹی جو لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے بادام پیس کے ایک کپ کرنے ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ آپ نے ایک کپ نہیں لینے آپ نے اتنا اندازہ کرنے کہ وہ پیس کے ایک کپ ہو جائے اور اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگ رہے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے سو گرام لے لینے ٹھیک ہے سو گرام آپ نے بادام لے لینے اور اس کے بعد آپ نے ایک کپ اسی طرح ہی آپ نے ایک کپ آپ نے اکھروٹ لے لینے ہے پیس کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لینے نہیں وہ بھی آپ نے پیسی ہوئی اور نہیں اس کو پیسنا نہیں ہے جن لوگوں کو اردو میں نہیں سمجھا رہی وہ انگلس میں دیکھ لیں اچھا جی سکرین شرٹ لے لیں تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں کہ ساری چیزوں کی مقدار کیا تھی اچھا اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے پھگل مکھانا اس کو سب سے اچھا طریقہ ہے اس کو یوز کرنے کا کہ آپ نے اس کو گرینڈ کرنے ٹھیک ہے نا ہی آپ یہ پیسے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ ہو جائے کہ آپ اس کو اچھے سے گرینڈ کرنے اچھا جی اس کے بعد آپ نے لے رہے ہیں سیسمی سیڈز یعنی تیل اچھا یہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے وائٹ ہے آپ کے پاس وائٹ یوز کر لیں بلیک ہے تو بلیک یوز کر لیں میں یہاں پر وائٹ لوں گی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ثابت دکھا دیئے اب آپ نے ان کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ساری چیزیں آپ نے ایک ایک اپ لینی ہے اور تیل آپ نے دو ٹیبل سپون بھر بھر کے لے رہے ہیں اب آپ نے یاد رکھنے کہ آپ نے تمام چیزوں کی مقدار ایک ایک اپ لینی ہے صرف آپ نے دل جو ہے وہ دو ٹیبل سپون لینے ہے ہر ہر پیٹ کر دیتے ہیں اب بھی ہم نے ایلمنٹ لینے ہے ایک اپ یہ میں آپ کو پیسے ہوئے آپ دکھا رہی ہوں ٹھیک ہوگی اچھا اس کے بعد ہم لیں گے والنٹس پیسے ہوئے ایک اپ اچھا ایک اور چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے ان چیزوں کو آپ نے دیسیگی میں بلکل نہیں بھوننا اکثر پنجیریوں کو دیسیگی میں بھوننا چاہتا ہے بہت اس کو ہم نہیں بھونیں گے ریزن یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ گرم ہیں اس لئے ہم اس کو دیسیگی میں ڈال کے مزید گرم نہیں کریں گے تاکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ گرم نہ ہو جائے اچھا اس کے بعد ہم یہ لیں گے فلیک سیٹ یعنی السی اس کو بھی ہم اچھے سے پیس لیں گے ایک اپ السی کو آپ نے پیسنے سے پہلے تبے کے اوپر اچھے سے بھون لینا ہے جیسے بیسن کو بھونتے ہیں سیم اسی میتھر سے آپ نے اس کلسی کو بھون لینا ہے without any oil بھوننے کے بعد جب اس کا کلر ہلکا سب براون ہو جائے تو آپ نے اس کو پیس لینا ہے ایک اپ ہمیں فوکس نٹ چاہیے یعنی پور مکھانا اور ایک اپ ہمیں قدو کشکی ہو ناریل چاہیے یعنی کوکنٹ اور دو ٹیپل سپون بھر بھر کے ہمیں چاہیے ہوں گے سیسمی سیرز یعنی تیل یہ بالکل وائٹ تیل نہیں ہے یہ براؤن اور وائٹ تیل ہیں اچھا اس منجیری کو آپ تین سے چار مہینے کے لیے اچھے سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی اچھا ایک لاسٹ انگریڈن ہم یوز کریں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میٹھا نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ کر دیں یہ آپ نے لینی ہے کشمش ایسے تھوڑی سی ایڈ کرنے تو اچھا ہے ورنہ یہ تمام چیزیں پھیکی ہی ہوتی ہیں تو اب ہم جلدی سے یہ بناتے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بس ان کو ہم مکس کریں گے اس کو سٹور کرنے کا یہ میتھڈ ہے کہ آپ نے اس کو کسی بھی بند کنٹینر میں رکھنا ہے ایسے جار میں نہیں رکھنا جس میں ہوا آتی جاتی رہے آپ نے اس کو بہت ہی ٹائٹ جس کا ڈھکن ہونا اس میں آپ نے رکھنا ہے اب میں آپ کے سامنے تمام چیزیں ایڈ کر دوں گی اس میں اچھا کشمش میں ہوا کپ لوں گی یہ میں نے پیکٹ میں ہی رہنے دی تھی میں نے نکالی نہیں ہے میں اس کو جلدی سے ساف کر گیا اس کے بعد اس میں ڈالتی ہوئی یہ ہاف کپ یہ ہم نے جس میں ساف کی ہوئی کشمش ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چمچ سے اچھے سے مکس کر لے جب یہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو سٹور کر کے رکھ دینا ہے اور آپ اس کو ڈیلی آپ ایک چمچ لیں گے اس سے زیادہ نہیں لینی آپ نے کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ چیزیں گرم ہیں ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ کھانا کھانے کی ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو لینا ہے ایک چمچ جوڑوں کا درد آپ کو دنوں میں کم ہوتا نظر آئے گا صرف اس پنجیری کے وجہ سے کوئی آپ کو میڈیسین لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف ان چند چیزوں سے ہی آپ کی پنجیری پاورفل بنجے کی بجائے اس کے کہ آپ دس بارہ انگریڈن اس میں استعمال کریں اور اس کے بعد آپ پنجیری بنائیں جیسے کہ بہت ساری پنجیریوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی چیزیں یوز کرنے پڑتی ہیں کہ وہ آر ریڈی بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کا ویٹ بھی گین ہو جاتا ہے تو اے ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں ملتی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے ٹھیک کیرے لحفظ